موسیقی ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے کیا شاید کیا آشک کیا کوئی سیاست دا تاج محل کو جس نے بھی دیکھا وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا دور دور سے لوگ محبت کی اس نشانی کا دیدار کرنے آتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں اور یادوں کو سنجو کر لوٹ جاتے ہیں اس بہت حسین امارت کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس کے ڈیزائن سفید سنگ مرمر اور اس پر ہوئی بہت خوبصورت نقاشی کی بات کرتا ہے لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے جس ملکہ کی یاد میں اس امارت کو تعمیر کروائے گیا ہے اسی ممتاج محل کی زندگی ایسی تھی کیا ممتاج محل کو شہنشاہ سے بیسی ہی پاقیزہ محبت ملی جیسی پاقیزگی یا پوترتہ کے ساتھ ہم آج تاج محل کو پریم کی نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز انڈیا اور آج بات کریں گے تاج محل کے سفید سنگ مرمر سے بھی زیادہ خوبصورت ممتاج محل کی تو چلیے بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں یہ قصہ شروع ہوتا ہے نور الدین محمد جہانگیر سے جو مغل ونش کا چوتھا باتشاہ بنا اور ہندوستان کے تخت پر بیٹھا عاشق مزاج جہانگیر کی بیسوی بیوی تھی بیغم نور جہان ایرانی پریبار میں پیدا ہوئیں بلہ کی خوبصورت نور جہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سولہ سال تک پردے کے پیچھے سے مغل سلطنت کو چلایا مغل دربار میں نور جہان کا ردبہ بڑھتا گیا تو جہانگیر نے ان کے پتا اعتمادولہ کو وزیر بنا دیا اعتمادولہ کے بیٹے ابو حسن اساف خان کے گھر ستہ ایس اپریل پندرہ سو تیرانوے کو بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ارجمن سیدھے شبدوں میں کہا جائے تو ارجمند چوتھے مغل باکشہ جہانگیر کی بیوی نور جہان کی بھتیجی ہوئی کہتے ہیں ارجمند ایک بار آگرہ کے مینہ بزار میں گھوم نے نکلی یہی پر پہلی بار شاہ بدین محمد خرم نے ان کو پہلی نظر دیکھا اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے خرم اور ارجمند کی اپریل سولہ سو سات میں سگائی پکی کر دی گئی اس وقت ارجمند چودہ سال کی تھی اور خرم پندرہ برش کی ہو چکے تھے قریب پانچ سال بعد دس مئی سولہ سو بارہ کو جب خرم بیس کے ہوئے اور ارجمند انیس سال تو دونوں کا نکاح کرا دیا گیا روچک بات یہ ہے کہ جب خرم اور ارجمند کی نظریں پہلی بار ملی تھی تب دونوں کو آرے تھے لیکن دونوں کی سگائی اور شادی کے بیچ جو وقت گزرا اس میں خرم کی شادی فارس کی شہزادی کواندری بیگم سے ہو چکی تھی سمیہ بیتا اور جہانگیر کے بعد خرم نے مگل تخت کی کمان سبھالی باتشاہ بننے کے بعد خرم شاہ جہاں بن گئے اور ان کی سب سے پیاری بیگم ارجمند کو ممتاج محل کا خطاب دیا گیا شاہ جہاں اور ممتاج کے کل چودھا بچے ہوئے مگل اتحاس کے دو سب سے چرچت کردار دارہ شکوہو اور اورنگزیب بھی ممتاج محل کی ہی کوک سے پیدا ہوئے دارہ شکوہو ممتاج محل کی تیسری اولاد تھے اور پہلا بیٹا دارہ شکوہو کو ناکیول قرآن کنٹھست تھی بلکہ اس نے کئی ہندو دھارمی گرنثوں کا انواد بھی کر آیا مگل اتحاس کا دوسرا اہم کردار اورنگزیب ممتاج محل کی چھٹی سنتان تھا بعد میں دارہ شکوہو اورنگزیب کے دشمنی ہوئی اور اورنگزیب نے مگل تخت سمحلنے کے بعد دارہ شکوہو کو سزائے موت دے دی تھی اتحاس کاروں کی مطابق انیس سال کی عمر میں شادی کرنے والی ممتاج محل ارتیس انتالیس برس کی عمر تک تقریباً ہر سال گرب وطی رہی اور ان کی موت بھی چودہوی سنتان کو جنم دیتے بخت ہوئی شاہ جہان آمہ میں ممتاج محل کے بچوں کے بارے میں وزتار سے ذکر ملتا ہے اس کے مطابق ممتاج محل نے سب سے پہلے سولہ سو تیرہ میں بیٹی کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا شہزادی حرل آنیسا اس کے بعد اپرل سولہ سو چودہ میں ممتاج دوبارہ ماں بنی اس بار انہوں نے جہان آرہ کو جنم دیا جو بعد میں مغل سیاست کا بے حد اہم کردار بنی مارچ سولہ سو پندرہ میں ممتاج محل نے پہلے بیٹے دارہ شکوہوں کو جنم دیا اس کے بعد اگلے ہی سال جولائی سولہ سو سولہ میں شاہ شوجہ کا جنم ہوا ستمبر سولہ سو سترہ میں شہزادی روشہ نارہ اور ان کے بعد نومبر سولہ سو اٹھارہ میں ممتاج محل کے گرب سے پیدا ہوا اور انگزیب جو بعد میں بے حد سفل شاہ سک تو بنا لیکن اس کی کرورتہ کے قصے آج بھی ہندوستان کے اتحاس میں درج ہیں اس طرح ممتاج محل نے سولہ سو تیرہ سے لے کر سولہ سو اکتیس دہ قریب قریب ہر سال ایک بچے کو جنم دیا ممتاج محل کے کئی بچوں کی موت بھی ہوئی ان کی پہلی بیٹی تین سال کی عمر میں چل بسیں امید بخش بھی تین سال میں مر گیا سوریہ بانو کا سات سال کی عمر میں انتقال ہو گیا لفت اللہ بھی دو سال کی عمر میں قال کے گال میں سما گیا دولت افضحہ کی موت ایک سال کی عمر میں ہوئی اور حسن آرہ کی ایک سال کی ہونے سے پہلے ہی مرتی ہوئی تھی اس طرح ممتاج محل کے چودہ بچوں میں سے چھے کی موت ہو گئی مرنے سے پہلے ممتاج محل نے جس سنتان کو جنم دیا اس کا نام رکھا گیا گوہر آرہ جس کے زندگی کافی لمبی رہی درسل چودہوی سنتان کو جنم دیتے وقت ممتاج محل کو معلوم تھا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے اس لیے انہوں نے شاہ جہاں کو پاس بلا کر کہا میری آخری خواہش ہے اگر ہو سکے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریے گا بادشاہ نے قسم خاتے ہوئے کہا تمہاری ہر اچھا پوری کی جائے گی ممتاج محل نے کہا میرے مرنے کے بعد ایک ایسا مقبرہ بن بھائیے جو آج تک اس دنیا میں نہ بنوایا گیا ہو ممتاج محل کی اسی خواہش نے تاج محل کی نیب رکھی ممتاج کی موت کے غم میں شاہ جہاں نے پوری سلطنت میں شوک کا اعلان کر دیا مغلباک شاہ نے پورے دو سال ممتاج محل کی موت کا غم بنایا ڈبلو بیگلی اور زیڈے دیسائی نے اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ آف انعیت خان میں لکھا ہے ممتاج محل کی موت کے بعد شاہ جہاں نے سنگیت سننا چھوڑ دیا اور وہ سفید کپڑے پہننے لگے لگاتار رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں پہلے جب ان کا ایک بھی بال سفید ہوتا تو وہ اسے کھڑوا دیا کرتے تھے لیکن ممتاج محل کی موت کے ایک ہفتے بعد ہی ان کے بال تیزی سے سفید ہونے لگے وعدے کے مطابق شاہ جہاں نے ممتاج محل کی موت والے سال یعنی سولہ سو اکتیس میں ہی تاج محل کا نرمان شروع کر آیا تاج محل کا نرمان کارے پورا ہونے میں بائیس سال لگے اسے بنانے کے لیے شاہ جہاں نے یمنا کنارے اسی جگہ کو چنا جہاں پر اکثر ممتاج محل گھومنے جایا کرتی تھی تب جا کر سولہ سو تریپن میں نرمان کارے پورا ہوا شاہ جہاں نے ممتاج محل کے ساتھ نکاحہ سے پہلے اور نکاحہ کے بعد بھی کئی اور شادیاں کی ان کی بیویوں کے نام ہیں کواندری، کندہری بیگم اکبر آبادی محل ممتاج محل حسین بیگم، مطی بیگم کچھ سیاں بیگم فتہ پوری محل اور سرہندی بیگم اس طرح کل سنکھیا آٹھ ہوئی لیکن کچھ اتحاسکار شاہ جہاں کی بیویوں کی سنکھیا زیادہ بتاتے ہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاج محل کے انتقال کی کچھ تن بعد ہی ممتاج محل کی بہن سے شادی کر لی تھی شاہ جہاں کی بیویوں کے ساتھ ان کے حرم کے بھی خوب چرچے ملتے ہیں جس میں ہزاروں عورتوں کو رکھا گیا تھا اتحاسکار کی معنی تو شاہ جہاں کے کالم حرم کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ رکھے لے تھیں جو کی کسی بھی مغل بادشاہ کے سمیے میں سب سے زیادہ سنکھیا رہی یہ بات صحیح ہے شاہ جہاں نے ممتاج محل کی یاد میں ہی تاج محل کو تعمیر کروایا تھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ تاج محل دنیا کی بے خط خوبصورت عمارت میں سے ایک ہے لیکن سوال یہ کہ تاج محل کو محبت کی نشانی کہنا کتنا جائز ہے بہت سے لوگ ایسا ترک دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی شادیوں کا چلن تھا اور راجے مہاراجے حرم میرا کھیلیں رکھا کرتے تھے لیکن اتنی بیویاں ہونے کے بعد بھی شاہ جہاں محبت تو ممتاج سے ہی کرتے تھے مگر یہاں پر ایک دوسرا ترک بھی ہے نور جہاں کے ساتھ جہانگیر نے بیسویں شادی کی تھی لیکن اس نے نور جہاں سے شادی کے بعد ایک بھی نکاح نہیں کیا جہانگیر کا ہی ادھارن اگر اس کے بیٹے شاہ جہاں پر لاغو کریں تو اگر وہ ممتاج سے بے پناہ محبت کرتا تھا تو اس نے ممتاج کی موت کے بعد ایک اور شادی کیوں کی اتنا ہی نہیں ممتاج محل سے پہلی نظر کا پیار ہونے کے بعد بھی شاہ جہاں نے پہلے ممتاج محل سے شادی نہیں کی تھی بلکہ اس کی پہلی شادی فارس کی شہزادی کواندری بیگم سے ہوئی ایسے میں شاہ جہاں اور ممتاج محل کے بیچ پاقیزہ محبت کے دعوے پر سوال کھڑے ہوتے ہیں ہم نے تو اتحاس میں درج سارے فیکٹس آپ کے سامنے ایمانداری سے رکھ دئیے اب آپ طے کریں کہ کیا تاج محل کو پوتر پریم کی نشانی مانا جائے یا صرف ایک خوبصورت امارت کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ تاج محل کے آکرشن کے پیچھے صرف ایک خوبصورت امارت نہیں ہے بلکہ لوگ تاج محل کو الگ نظر سے بھی اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ تاج محل کو محبت کی نشانی کہا جاتا ہے اب اسے محبت کی نشانی کہنا صحیح ہے کومنٹ باکس میں سوال پر اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو پسند آئے تو ڈیلی بز انڈیا کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں